السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے دوستو ساتھ اہم اور انٹرسٹنگ خوبصورت اور ایسی تعبیر والے خواب آپ کی خدمت میں پیش کرنے آج ہم جا رہے ہیں جن کی تعبیر دل کو لگنے والی دل کو لبھانے والی اور اور اچھی لگ دی ہے کہ یہ بہترین خواب ہیں اور ان کی تعبیر ان سے زیادہ بہترین ہیں ان خوابوں میں سے پہلا خواب ہیں خواب میں جائے نماز مسلح نماز پڑھنے کی جگہ یا کپڑا جو ہوتا ہے اگر کسی نے اس کو خواب میں دیکھا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے معبرین تعبیرین کے تعبیر کے جو ماہر ہیں انہوں نے کہا ہے کہ جائے نماز اور مسلح خواب میں دیکھنا اللہ کی جانب سے کسی خیر اور بھلائی اور خوشی کے پیش آنے کی نشانی ہوا کرتا ہے کہ انشاءاللہ خواب دیکھنے والے کو کوئی خیر اور بھلائی کوئی خوشی کی بات ضرور پیش آئے گی تو اگر آپ نے خواب میں جائے نماز مسلح دیکھا ہے تو یہ متبرک اور بہترین خواب ہے دوسرا خواب ہے کڑوہ پھل کھانا کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ اس نے کڑوہ پھل کھایا ہے یہ خواب اچھا نہیں ہوتا ہے اس کی تعبیر اچھی نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خواب دیکھنے والا اپنی اولاد کی جانب سے تکلیف اٹھائے گا پریشانیوں کا سامنا کرے گا تیسرا خواب ہے ٹوپی پہننا کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ اس نے ٹوپی پہنی ہے ٹوپی اوڑی ہے تو یہ بہترین اور اچھا اور عظیم الشان خواب ہوتا ہے اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خواب دیکھنے والا انشاءاللہ سرداری اور عزت پائے گا اور اگر خواب دیکھنے والا بے روزگار ہے حلال روزی کا پیسے کمانے کا کوئی ذریعہ معاش نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اس کی بے روزگاری کو دور کرے گا عزت سرخروی اور سربلندی اور سرفرازی سے نوازے گا تیسرا خواب ہے چوتھا خواب ہے تالہ دیکھنا لوگ اگر کسی نے لوگ خواب میں دیکھا ہے تالہ خواب میں دیکھا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خواب دیکھنے والا کسی کواری عورت سے شادی کرے گا اور اگر خواب دیکھنے والا already شادی شدہ ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انشاءاللہ اس کو کوئی اس کی پسند کی کوئی بہترین ایسی چیز ایسی نعمت سے اللہ کی جانب سے نوازا جائے گا جس کو دیکھ کر کہ یہ بہت مطمئن اور خوش ہو جائے گا پانچوہ خواب ہے پانی پر چلنا ہے پانی پر تیرا جاتا ہے لیکن کسی شخص سے نے خواب میں دیکھا کہ وہ پانی پر اپنے پاؤں کے ذریعے کھڑا ہو کر کہ چل رہا ہے تو یہ بہت اچھا خواب ہوتا ہے اور اس کی تعبیر یہ ہوتی ہے کہ خواب دیکھنے والا اپنے ایمان اور یقین کے اعتبار سے بہت مضبوط ہوگا کبھی بھی اپنے ایمان کے ساتھ وہ سمجھوتا اور کمپرومائز نہیں کرے گا اپنی ایمانی عقائد اور بنیادوں پر وہ ہمیشہ ڈٹا رہے گا جمع رہے گا اس کا اعتقاد اور ایمان بہت مضبوط ہوگا چھٹا خواب ہے بادام دیکھنا کسی شخص سے نے خواب میں بادام دیکھا ہے تو اس کا مطلب اور اس کی تعبیر یہ ہوتی ہے کہ خواب دیکھنے والے کے مال میں دولت میں خوب ترقی ہوگی یا خواب دیکھنے والے کو کوئی منصب اور ذمہ داری یا عہدے سے نوازا جائے گا ساتوہ خواب ہے خواب میں اخروٹ دیکھنا یا کھانا کسی شخص سے نے خواب میں اخروٹ دیکھے ہیں یا کھائے ہیں تو اگر خواب دیکھنے والا بزنسمن تاجر ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ انشاءاللہ اس کی بزنس میں خوب ترقی ہوگی اور اس کا بزنس خوب پروان چڑھے گا خوب گروت ہوگی اور اگر خواب دیکھنے والا بزنسمن نہیں جوب کرنے والا ملازم ہے تو پھر اس کو بہترین جوب ملے گی ملازمت ملے گی اور اگر جوب کرنے والا ملازم بھی نہیں ہے بزنس مین بھی نہیں ہے بیمار ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوتا ہے انشاءاللہ اس کو بیماری سے صحت اور شفا ملے گی اور اگر بیمار بھی نہیں ہے تندرست ہے تو پھر اس کا مطلب بلکہ وہ پڑھا لکھا ہے اہل علم میں سے ہے تو پھر اس کی تعبیر اور مطلب یہ ہوتا ہے کہ انشاءاللہ اس کے علم میں خوب برکت ہوگی اور اس کے علم سے لوگوں کو خوب استفادہ ہوگا لوگ اس کے علم سے خوب فائدہ اٹھائیں گے تو دوستو یہ ہم نے آج آپ حضرات کی خدمت میں سات مختلف چیزوں سے متعلق اچھے خواب اور اچھی تعبیریں پیش کی ہیں امید کرتے ہیں آپ کو ہماری یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی آپ ہم سے بھی اپنے کسی خواب کی اگر تعبیر جاننا چاہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ہماری کسی بھی ویڈیو کی کمنٹ سیکشن میں جائیں اور اپنا خواب لکھتے ہوئے نام بتائیں اور جس نے خواب دیکھا اس کے بارے میں چھے باتیں ہم سے شیئر کریں خواب کس نے دیکھا مرد نے یا عورت نے شادی شدہ ہے یا کوارہ ہے خواب دیکھنے سے پہلے استخارہ تو نہیں کیا تھا جہاں خواب دیکھا وہاں کا موسم کیسا ہے خواب رات میں دیکھا ہے یا دن میں خواب خواب رات میں دیکھا ہے یا دن میں اور خواب دیکھنے والے کا نام کیا ہے یہ چند ضروری باتیں ہم سے شیئر کریں انشاءاللہ پھر ہم آپ کے خواب کی تعبیر ضرور بیان کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ